بھارت کی جانب سے کشمیر پر غاسبانہ قبضے کو 76 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم ایک جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے پانچ فیبریری کو یوم ایک جہتی کشمیر کے طور پر منانے کا آغاز 1990 کے حوائل میں ہوا ہندو، اسیخ اور اسائی میں بھی ہو سکتا آپ نہیں دیکھیں یہ چیز آپ نے کبھی میڈیا پر دیکھی کہ ایک انڈیا کی اچھائی کسی نے دکھائی نہیں میڈیا میں تو یہی دکھایا جاتا ہے بھارت نے آج سے 76 برس پہلے زبردستی مقبوضہ کشمیر پر تسلط قائم کیا امریکی وزر خارجہ انٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سعودی ولیہ اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی نمسکار دوستو جہن دوستو ایک طرف کسمیر دن اور رات ترقی کر رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان ابھی بھی آسو بہار آئے کیونکہ پاکستانیوں کی بے پھجول کی جگہ ہے ٹانگ آڑ آڑانے کی عادت ہمیں ساسے رہی ہے جس طرح سے بھارت کسمیر کے لیے نئے نئے اعلان کر رہا ہے اسے دیکھ کر کہ پاکستانیوں کی چیخیں نکل آئی ہیں کیونکہ کسمیر کا بجٹ 14 ارب ڈالر سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان 3 ارب ڈالر کے آگے لیے آئی ایم ایپ کے آگے پوری طریقہ سے بھیگی ویڑی بن چکا ہے ہر چیز آئی ایم ایپ کو دینے کو تیار ہے لیکن کسمیر جس تیجی سے ترقی کر رہا ہے اسے دیکھ کر کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اور بھارت کی جم کر کے تعریف ہے بھی کر رہے ہیں 76 سال گزرنے کے بعد بھی بھارت کی مظلوم کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اور غیر انسانی کاروائیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور ہر سال ہزاروں معصوم کشمیری بھارتی بربریت کے ذریعے شہید کر دیے جاتے ہیں 1990 کے دہائی سے اب تک بھارت نے گزشتہ 33 سال کے دوران آزادی مانگنے کی پاداش میں 96285 کشمیری شہید کر دیے اور ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب کشمیری شہری بھارت کی مختلف جیلوں میں قید بھی ہیں لیکن سلام ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو جن کے مضموم عزائم اور حوصلے کبھی بھی پست نہیں ہوئے ہیں چاہے ظلم کتنا بھی بڑھا دیا جائے کشمیریوں کے حوصلے کو پست نہیں کیا جائے اوفل میسج ہے پوری دنیا کے سامنے کہ ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا بالکل ہالٹ پہ آ جاتا ہے پورا پاکستان اور ہر سیگمنٹ ہر طبقہ جو ہے پاکستان کا کسی بھی وہ شعبے سے ہوں چاہے وہ میڈیا سے ہوں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو چاہے وہ لائرز ہوں سب لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ جگ جان ہو کے دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہندوستان یہ ظلم بند کرے اور کشمیریوں کو آزادی ہوئے ہیں یو این کی قراردادوں کے مطابق تو اس سے کم تر تو کوئی بھی کشمیری ایکسپٹ نہیں کرے گا تو اس لیے ہم لوگ ایک لیجٹیمنٹ سٹرگل کے ساتھ ہیں سٹرگل کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور جب تک کہ کشمیریوں کو وہ ان کا برث رائٹ نہیں دیا جائے گا کشمیر حل نہیں ہو سکتا اچھا مجھے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کی طرح جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بھارت کی جانب سے انڈیا کی جانب سے بھی کشمیر کی الگ پہچان کو ختم کرنے کے لیے بقاعدہ اقدامات بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چوپی بات تو ہے نہیں کہ موڈی کی بہت ایک افینٹی ہے نیتن یاؤ کے ساتھ اور بہت کلوزلی اسرائیل اور انڈیا جو ہے کافی عرصے سے جوائنٹ آپریشنز کر رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنی آرمی کے بھی جوائنٹ آپریشن ٹریننگ کی ہیں آم فوسز کی اوکیپائیڈ کشمیر کے اندر اور جو کوئی پلان انہوں نے جو پیلسٹائن کے اندر جو جوئیش سیٹلمنٹس کا کیا ہے اسی کو ریپلیکیٹ کر کے وہ یہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ لا رہے ہیں ان کا آپس میں بہت مقابلہ ہے کہ کون کتنا زیادہ ظلم کرے گا نیتن یاؤ پیلسٹائن کے اندر یا موڈی جو ہے کشمیریوں کے اوپر کرے گا مگر ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے نیتن یاؤ سے کہیں زیادہ آگے ریکارڈ میں جو ہے اٹروسٹیز کے حوالے سے اسکلیشن اور جو کلیمپ ڈاؤن اور بیریئرز اور جو بلوکیٹس ہیں وہ پیلسٹائن سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے کہ کسی کو ایکسیس ہی نہیں ہے بھارت کے ساتھ کہ ان کا بقائدہ مقابلہ جاری ہے اور بھارت کا جو خوفناک چہر ہے مکروو چہر ہے وہ تو ایکسپوز ہو گیا سب کے سامنے آگیا بھارتی سپریم کورٹ نے بھی ابھی تو فیصلہ سنا دی ہے اس سب میں میرا سوالی کہ انسانی حقوق کے جو علمبردار ادارے ہیں جو بڑے چینپین بنے پھرتے ہیں کہ انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں یہ خاموش کیوں ہیں دفتنوں پہ تارے لگا دیں پھر اپنے گے دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ اوہر دے ڈیکیز اتنے زیادہ مسیکلز اتنے زیادہ جینوسائیڈل ایکس وار کرائمز ہوتے رہے مقبوضہ جمع کشمیر میں مگر اس کے اوپر کوئی ٹھوس ایکشن نہیں لیا گیا کہ ہندوستان کو روکا جائے اس کو انڈر انٹرنیشنل ریڈار جو ہے اکاؤنٹبل کیا جائے پرسیکیوٹ کیا جائے چاہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے انٹرنیشنل کرمینل کوٹ ہے چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ آف کمیشن آف انکوائری ہے کنڈیمنیشن ضرور آئی ہیں ریپورٹس بڑی سٹرونگ آئی ہیں ڈوسیز بھی آئے ہیں مگر اب جو اس وقت جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری گلوبل پبلک جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہیں دنیا کے ادارے ایک طرف ہیں یا دپاور زیڈ بھی اور گلوبل پبلک جو ہے اس وقت زیادہ پاورفل ہو کے حق اور سچ کے اوپر جو کھڑی ہو کے جو ہے وہ نمائیہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو اس لیے اس وقت پیلسٹائن کے مسئلے کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ دونوں مسئلے سیملر ہیں اور ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے ان کی ساری کی ساری جدو جہد بھی سیملر ہے لیکن جب حکومت میں آئیں گے تب کشمیر کا نام لیں گے اور انڈین حکومت نے کیا کیا ہے کہ انڈین حکومت نے چودہ بلین ڈالر کا انٹیرم بجٹ جو ہے وہ لے کے آئی ہے چودہ بلین مور دن فورٹین بلین ڈالر سو فورٹین پوائنٹ ون سکس بلین ڈالر انٹیرم بجٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک زاری بات ہے بڑا نمبر ہے اور اب انڈیا کا جو ماسٹر نیریٹیو ہے نا آباؤٹ انڈیا آباؤٹ کشمیر وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ پلان پہ ہے ٹھیک ہے جی اور انڈیا کا جو یہ جو بجٹ ہے یہ کو پانچ گناہ زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اور پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فور کشمیر وہ پاکستان کے بیل آؤٹ پلان سے بھی بہت زیادہ ہے اور پھر تدیا ہے اور آپ دیکھیں اور پہرفتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصرر ریٹیو انڈیا کا کا ہے کشمیر پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بتائ Heather لنکینڈ کشمیر اسپے رہن پھر Pakistan 접ners اسپے ر شکر اگر آپ کو یاد ہو کہ جب جی ٹونٹی کی کونفرنس ہوئی تھی انڈیا کی انڈر کو انڈیوینف کی گیر ہے کیا اور پرولانگ کرتے کرتے جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے کانفرنسز کرائیں تو انہوں نے کشمیر کو رکھا جی ٹوریزم کے لیے لیکن انڈیا کے اندر ٹوریزم بہت سار سپورٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ پاکستان بھی کشمیر کو ٹوریزم کے حوالے سے زیاد کرتا ہے اور ذکر کرتا اور لنگ کرتا ہے لیکن انہوں نے کشمیر کو ٹوریزم کے حوالے سے رکھا کیا تمام جی ٹونٹی ملک جو ممالک کے لوگوں کو بلایا چائنا سعودی اریویا ٹرکی انڈونیشیا آئی تنگ انہوں نے بائپورٹ کیا یہ نہ ہے لیکن وہ کانفرنس کیونکہ وہ ایک ایمپورٹنٹ نہیں تھی لیکن سام ہو وہ ایمپورٹنٹ بھی تھی ان کے لیے لیکن کہ جی انہوں نے یہ کر دیا مار دیا یہ کر دیا تباہ کر دیا کشمیر میں یہ کر دیا اچھای کیوں دکھائیں اچھای کوئی بھی نہیں دکھاتا ہاں جی برائی بھیگتی ہے وہ بس وہ دکھاتے ہیں اچھا ہی کوئی دکھائیں کہ نقصان اگر اچھا ہی دکھائیں گے تو نقصان کیس کا میڈیا کو دیکھنا چھوٹ دیں گے لوگ نقصان اگر اگر دیکھیں کہ اگر ہمارے اور انڈیا کے درمیان محبت پیدا ہو جائے صلاح ہو جائے تو پھر ہم فنڈنگ کس کو کریں گے میڈیا دیکھیں گے ہم دیکھیں گے نہیں نہیں سر کیا لگتا کہ آپ کو دو بھائیوں کے درمیان اب یہ نفرتوں کو ختم کر دینا چاہیے پیس یہاں سے ہم جب نفرتیں باتیں گے کہ یہ کہیں گے کہ آر سا ہے بوری انڈیو ہندو تو ہے بورے مہا کے مندر تو وہ تو پوجہ کرتے ہیں غلط بات ہے ہمارے نبی نے بھی منع کیا کہ تم کسی خدا کو برا نہ کوئی ایس کے وہ تمہارے خدا کو برا گئی ایسا ہی ہے نا کیا میسیج دیں گے اس کو دیکھنے کے بعد میں تو یہ ہوں گا کہ ٹھیک ہے پیس کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور بھائی بندی کرنی چاہیے اور یہ اور اس میں ٹھیک ہے وہ بھی انتہاب سندھی وہ اپنی جگہ وہ غلط ہے وہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بات یہ کہ پیار محبت زندہ بات نفرت مرد آباد ایک ایک یعنی کہ اس میں آپ ٹریڈ بھی ہو سکتی جو کہ چل بھی رہی تھی اور امید ہے کہ یہ دوبارہ معاملہ ہو گا بائی بندی ہونی چاہیے سیمٹی سکس ہیئرز ہو گیا ہے ٹھیک ہے دونوں کو اور ابھی تک وہی ان اینی میٹی ہیں وہی سارا سسٹم چلا ہو ہے اور اس میں سب وہ جیو پلیٹکل سیچویشن سارا گیمز ہیں اس گیمز کو اینڈ کر کے دونوں کنٹریز کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا جائیے ہاں توڑ پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو پاکستان اس ٹھیک ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور صورت میں اور صورت میں ہماری اتنی پیچھے رہے گی اسی صورت میں ہوگا کہ ہم ان معاملات کو ایک سائیڈ پر کروا کے ہم میشت کی بہتری کی طرف چلے تو دوستو پاکستان ایک ایک ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے ترس رہا ہے جبکہ کس میر میں لگاتا رہا ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے باوجود بھی بھیکاری صدرنے کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان بھیکاریوں کو لگتا ہے کہ بھارت کس میر میں جس طرح سے ترقی کر رہا اس کے ساتھ ساتھ بھارت پی او کے پر بھی دعویٰ ٹھونک سکتا ہے کیونکہ بھارت نے کس میر کو اپنا حصہ بنا لیا اور کس میر کافی تیجی سے ترقی کر رہا اور پاکستان کا پی او کے پوری طریقہ سے تباہ اور برباد ہو گیا یہی کارڑا کی بھارت پی او کے پر بھی دعویٰ بول سکتا ہے یہی کارڑا کی پاکستان اس کے لیے دنیا میں آسو بہات تا پھرتا ہے کہ بھارت کس میر پر جرم کر رہا ہے لیکن جس طرح سے کس میر اور درات ترقی کر رہا ہے کس میر کے لوگوں کے وہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے جا کر کے ساتھ جا کر ان کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ بھارت کے ساتھ وہ کافی زیادہ سکونت ہیں سکونت ہیں ساتھی ساتھی پی او کے کے لوگ بھی پاکستانی کس میر کی ترقی دیکھ دیکھ کر کے پاکستانیوں کو لات مارنے پر لگے ہیں لگا تر پاکستانی فوج سے وہ سوالات اور جوالات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ان کو کچھ نہیں ملے لگا تر وہ کنگال سے کنگال ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ مجرور سے ایک کریں یادی آپ چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جیہن واند ماترم